گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے کا معاملہ حکومت اور بیورکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بین نتیجہ خاتن چیف سیکٹری اور سیکٹری قانون کی مخالفت وزریالہ پنجاب محمود رشید اور مرادرہ دیوارے گرانے کے حق میں گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانا غیر قانونی بیورکریسی نے ہاتھ کھڑے کر دیئے دیوارے میں سمار کرنی ہے یا نہیں فیاض الحسن چوہان لائل نکلے پروڈکشن آٹھ جاری شہباز شریف کل اسلام بات چاہیں گے قوم اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف کو کوٹ لگ پر جیل سے پی آئیے کی پرواز شہ پانچ دو سے اسلام بات لے جایا جائے گا ایک ڈی ایس پی اور چار اہل کام کی حراسط میں خونکے شہباز شریف کی اسلام بات میں رہائشکاہ کو سب جیل قرار دینے کی سپاریش محکمہ داکلا پنجاب کا سیکٹری داکلا کو خط شہباز شریف کی زمانت کے لیے نون لیگ مطارق صلاح مشفر شروع بکلا کا پینل حمزہ شہباز سے مشاورت کے بعد عادلت سے رجوع کرے گا شہباز شریف کو کوٹ لگ پر جیل میں تیسرا روز چنے ٹبل روٹی اور چائے سے ناشتہ کیا اکبار پڑھنے کی سہولت بھی محصر میپ نے شہباز شریف فواد حسن فواد آہاچیما راجہ کمر السلام حافظ نومان مجاہد کامران اور دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس ملین ریکاور کیے مختلف سکینلز میں چار سو جار افراد کو گرفتار کیا میپ کی دوہزار سترہ سے اب تک کی کارکرتکی ریپورٹ جاری مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے بندل آفر اتوار بازاروں میں مرخی مارکیر سے دس روپے کلو سستی ملے گی ٹاؤنشپ موڈل ٹاؤن میں خصوصی بچت آفر کا آغاز سبزیاں بھی مارکی ٹریٹ سے چھے سے سات روپے فی کلو سستی برائلر گوڈ دو سو چھے آلیس روپے پر فروغ میر وزریالہ پنجاب محمد اکرم کی شادمان اتوار بازار آمد سنگپورا سبزیونٹی میں گراں فروشی کا راج آلو سولہ روپے فی کلو مہنکہ پیمت پینتیس روپے کلو تک جا پہنچی اترک پی چوبیس روپے فی کلو مہنکہ دو سو روپے کلو پر فروغ شملا میرچ اور کریلے اسی روپے لہسن سو روپے کلو فروغ ہونے لگے شہری پریشان مہنگائی نے سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویٹر جرسیاں گرم کپڑے جیکٹس اور جھوتے مہنگے لنڈے کے نرخ بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے ہمارے ساتھ عمران خان نے دھوکہ کیا ہے مکان توڑے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے شہریوں کی دوہائی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں جو پہلے 100 کا تھا 200 کا ہو گیا ہے تو بہت زیادہ منگیائی ہو گئی ہے منان خان صاحب نے دھوکہ کیا ہے سو والی چیز دو سو کی ہے دو سو والی چیز ہزار پہ کی ہے گریب بندہ کان جائے مجھے یہ بتائیں یہ اس نے خان صاحب نے کہا تھا تبدیلی لیں گے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے گریب بندے کی ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے حکومت ہمیں کہہ رہی مکان دیں گے ہمارے تو مکان توڑے جا رہے بھائی یہ رزق دے رہی ہیں رزق چھین رہے ہمارے سے اس تبدیلی سے ہم بہت آکھ گئے بھائی غیر میاری اچار اور مربع فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن لاہور ریچر میں چپن گنٹس کی چیکنگ غیر میاری اچار تلف اچار کی تیاری میں گلے سڑے پھپونڈی لگے پھل اور سبزیاں استعمال کیے جا رہے تھے ڈی جی فوڈ آثورٹی مسیح برادری کے لیے اچھی خبر شہر میں پانچ بڑے کرسمس بازار لگائے جائیں گے تیاریاں مکمل بازار 22 دسمبر کو فال ہوں گے یوہنہ آباد بہار کالونی ایمپریس روڈ کینٹ اور عزیز بھٹے زون میں بازار لگے گا اشیخ رنوش پر سبسڈی ملے گی پنجاب حکومت کا شادی سے پہلے تیلسیمیا ٹیس لاس میں قرار دینے کے لیے قانون سازی کا اعلان حکومت جلد بل اسمبلی میں لائے کی تیلسیمیا ٹیس لاب ہر زلح میں قائم کریں گے وزیرعالہ پنجاب ایوان وزیرعالہ میں تیلسیمیا کے مریض بچوں کے عزاس میں تقریب وزیرعالہ پنجاب بچوں میں گھل مل گئے بچوں کے ساتھ ہاتھ ملایا رائی ونڈ میں دلہن کے قتل کا معاملہ پچیس سالہ لڑکی تاہیرہ کا جنہ ہسپتال میں اتاحال پوست مارٹم نہ ہو سکا مقتولہ کے بھائی مشتاہ کی مضائیت میں مقدم آدرش قتل کی دفات شامل لڑکی کا موبائل قبضے میں لے لیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس حکام خزشتہ روس ناملو مفرات نے بیوٹی پالر کے سامنے لڑکی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا راوی روٹ پر تیز رفتار مستے سے راہ کیر لڑکی کو کچل دیا سولہ سالہ دیا موقع پر جاں بہاک لاش میوہ اسپتال منتقل راویر کو راہ کیروں نے پکڑ لیا کامیراتی کا وائد و زوابط میں خلاف ورزیاں سپریم کورٹ کے حکمات پر الڈی افسران کا ہسپتال والوں کا سروے میڈ سٹی ہسپتال اور عمر ہسپتال میں تامیراتی کا وائد و زوابط کو چیک کیا گیا ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی کنسٹرکشن کمپنیز کے گیرد بھی گھیراتان کتنی کمپنیز کام کر رہی ہیں کتنی ریجسٹرڈ ہیں پنزاب ریوینی آثورٹی سروے کرے گی غیر ریجسٹرڈ کمپنیز کو ریجسٹرڈ کیا جائے گا ہنیمون کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی کی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خیلہ بیانات دے رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراجل حق کا تقریب سے خطاب حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزہ کر کردگی پیش نہیں کی گوورن پنزاب چودوی محمد سرور کی لہور اوپن پولو کلپ دوہزار اٹارہ کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلیوں کی باتیں صرف میڈیا تک محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے ابھی ہمیں وقت دیں گوورن پنزاب سے گوڈز ٹرانسپورٹ کے وفت میں بھی ملاقات کی پی پی ایک سو اٹھ سٹھ زمنے الیکشن کی تیاریاں اروج پر پالنگ عملے کی ڈیوٹیاں کا کام مکمل تیرہ سٹی پالنگ سٹیشن پر چار سو تین تالیس پالنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے ملی کا صدقہ کر سمیت گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ سڑکوں اور فٹ پاسوں کو کشادہ کرنے کے لیے نئی پالسی شالی مارک میں تجابزات نہ ہٹانے پر چھہتر دکانوں کے خلاف ایف آئی آر درج چار ٹرک سامان کب سے ملے لیا مہنگے داموں ایل پی جی پر روک کرنے پر تین بڑے پلانٹ سی اٹھہتر افراد کی رفتار مقدمہ درج کینٹ ٹاؤنگ میں ویکسینیٹرز اور ڈنگی ملازمین چھے مہا کی تنخواہوں سے محروم ملازمین کا پولیو مہم کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ بچٹ منظوری میں تاخیر کے باعث تنخواہ میں تاخیر ہوئی ایک ہفتے میں آدائیگی کر دی جائے گی ترجمان محکمہ سہت محکمہ انٹی کرپشن کے ذریعے تمام اپر مال پر انٹی کرپشن ڈے کی مناسبت سے باق ڈائریکٹر انٹی کرپشن محمد اسکر زویا سمیت افسران اور اہل کاروں کی شرکت ڈائریکٹر انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ عوام کرپشن کے حوالے سے معلومات پراہم کریں کاروائی کریں گے عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سکھ یاتریوں کے بعد ہندو یاتریوں کی لاہور آمد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے اسے ہندو یاتری وغا کے راستے لاہور پہنچے مدروکہ وقف املاف بورڈ کے افسران نے مہمانوں کا استقبال کیا نامعلوم وجوہات گورنر ہاؤس کے دروازے دو پہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیے گئے انتظامیہ نے سیر کو آنے والی فاملس کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا شہریوں نے چھٹی کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے جلانی پاک کا رف کیا بچوں اور بڑوں نے خوب انچوائے کیا فیملیز نے پاک میں ہی دستخان سجائے اور گھر کے پکے کھانوں سے لطف اٹھایا ایکسپو سینٹر میں ڈاک شو کا آخری روز بیس سے زائد اقسام کے کتوں کے درمیان موقابلہ جرمن شیفرڈ کتوں کے مالک کے ساتھ کیٹ وارک ڈاک شو دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد امڑائی اور دل روبہ آدائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز فلیٹیز ہٹیل میں برائڈل کاٹیور فیشن ویک کا آخری روز حسیناؤں نے حسنے کے جلوے دکھا کر میل آلو کیا